بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار لبے شیری جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے چلیے جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہاں پر ہیں میرے پاس کلرڈ سوئیہ ہاف کپ چینی لیے ہیں میں نے ہاف کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں بینگو فلیور کسٹڈ لیا ہے میں نے 3 ریبل سپون آپ کو ہی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں کچھ بادام لیے میں نے اور ان کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے باریک ایک چھوٹا تین لیا ہے میں نے فروٹ کوکٹیل کا ایک عدد سیو لیا ہے میں نے اور اس کو اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے دو عدد کیلے لیے اور ان کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے کشمش لیے ہیں میں نے حضبی ضرورت آپ اس کے اندر کوئی بھی ڈرائی فروٹ شیوز کر سکتے ہیں سٹرابری لیے ہیں میں نے حضبی ضرورت تو اس کو کاٹ لیا ہے فریش پیم لیے ہیں میں نے ایک کپ اس کے علاوہ یہاں پر لیے ہیں میں نے ریڈ اور گرین کلر میں جیلی جس کو میں نے جمع کر اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیے ہیں ایک سٹھائی کپ کے قریب چاہیے ریگولر ملک جس کے اندر ہم کسٹر پاوڈر کو مکس کریں گے ون ٹی سپون لیا ہے میں نے ارکے گلاب اور ایک لیٹر دودھ چاہیے ہمیں اس میٹھے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے دودھ اور اس میں ڈال دوں گی کسٹر پاوڈر اور اس کو سپون کی مطلب سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے یہ دودھ جو ہے یہ نورمل روم ٹرم پیچر کا ہے یا آپ ٹھنڈا ڈیوز کر لے لیکن گرم نہیں ہونا چاہیے اس سے گھٹلیاں بن جائیں گی کسٹر کی اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کسٹر بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم کر دیتے ہیں سائٹ پر اور چلتے ہیں نیکسٹرپ کی طرف یہاں پر لیا ہے میں نے ایک ساوس پین اور اس میں میں ڈال دوں گی دودھ فلیم میں نے آن کر دی ہے اور یہاں پر ہم اس کو میڈیم فلیم پر بوائل کریں گے دودھ میں اوپال آ چکا ہے دودھ اچھی طرح سے بوائل ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی چینی میٹھا اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر لیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو انٹی کے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی دودھ میں اچھی طرح سے ہل ہو جائے چینی دودھ میں بہت اچھی طرح سے ہل ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پر میں ڈال دوں گی کلرڈ سوائیاں ایک بار چمچ چلا کر ان کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑ نہ جائیں اب ہم ان کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اور تقریباً یہ سات سے آٹھ منٹ میں بوائل ہو جائیں گی اچھی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں یہ دیکھیں دودھ بھی گاڑا ہو رہا ہے اور سوائیاں بھی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہیں اب سوائیاں بوائل بھی ہو چکی ہیں اور یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے بلکل اسی طرح سے ہونے چاہیے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اب ہم فلیم بلکل کم کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے کسٹرڈ پاودر جو کہ ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو فوراں سے چمچ چلا کر مکس کرتے جائیں ورنہ اس کی گھٹیاں بن جائیں گی آپ چاہیں تو ویسکی مدل سے بھی کر سکتے ہیں یہ ریکھیں کسٹرڈ فوراں سے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس میں میں شامل کر دوں گی روز وارٹر یعنی ارکے گلاب یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو شامل کریں درواز آپ اس کو سکپ کر دیں میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں ہمیں اس کی اتنی ہی تکنس چاہیے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے اندر ڈائی فوروز شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے کسٹرڈ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے میں شامل کر دوں گی فریش کریم آپ چاہیں تو گھر کی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کی بلائی یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیں پہلے اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں اور یاد رکھیں کہ یہ کریم آپ گرم کسٹرڈ میں کبھی بھی شامل نہ کریں اس سے کریم پھٹ جائے گی اور اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اب اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایپل بنانا ساتھ ہی جائے گا اس میں فروٹ کوکٹیل اور لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے شروبیری تمام فروٹ ہم اس کے اندر شامل کر چکے ہیں اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کے اندر کوئی بھی سیزنل فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ کوکٹیل کی جگہ پر بھی آپ کوئی بھی فروٹ ایڈ کر لیں اپنی چوائز کے مطابق جو آپ کا فیورٹ ہو آپ مہنگو شامل کر سکتے ہیں آپ پائنیپل ڈال سکتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر چکے ہیں اب اس میں میں ڈال دوں گی جیلی جو کہ میں نے کیو اس میں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کچھ میں ڈال دوں گی اور کچھ میں گانشنگ کے لیے الگ سے رکھ دوں گی اس کو بھی ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے تمام جیلی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے سرف تب سے پہلے ہم اس کو ایک باول میں سرف کریں گے یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کریمی سا لگ رہا ہے اور اتنا کلر فول سا لگ رہا ہے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کلرز کے فروٹ شامل کی ہیں تو یہ کلر فول سا بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور اب میں اس کو گانش کر دوں گی مزید جیلی کی مدد سے آپ اپنے چوائز کے مطابق کسی بھی طرح سے اس کو گانش کر لیں اور اس پر میں کچھ سکریم سا ڈیکوریشن کر دوں گی تھوڑے سے بادام اس پر سپرنگل کر دیں گے آپ کو اسی بھی ڈرائی فروٹ اس میں آئٹ کر لیں اب میں آپ کو اس سنگل سرونگ کے لیے ایک گلاس میں بھی ریڈی کر کے دکھاتی ہوں اسے آپ اس کو کسی بھی طرح سے گانش کریں گانشنگ سے کھانے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ پریزنٹیبل ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے اور اگر کھانا ٹیسٹ میں اچھا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں میں اس پر کچھ بادام سپرنگل کیے کچھ جیلی رکھیں اب دوبارہ سے میں اس کی سیکنڈ لیئر لگا رہی ہوں اب اس پر رکھ دیں گے کچھ جیلی اور اس کو کریم کی مدد سے گانش کر لیں گے کچھ بادام کو سپرنگل کر دیں گے لپے شیدیں بلکل ریڈی ہے آپ اس کو بنائیں انجوائے کریں trust me یہ بہت ہی مسکہ ہے نہ صرف یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے بلکہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں مہمانوں کی آمد پر اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور افتار میں آپ سویٹ دش کو طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کریں اپنے فرنج اور فیملی کے ساتھ اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ